ہلو اسلام علیکم کیا ہلے آپ سب کے میں پھر پیش ہوا ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں اس طرح کیوں بات کر رہا ہوں جیسے میں خبریں پڑھنے والا ہوں کیجوال ہونے کوشش کرتا ہوں کہانی ہے غور مزیدار کہانی میں لے کے آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب میں اسلامباد سے لاہور شفٹ ہوا تو میں ایک ہوسٹل میں رہنے لگا مدسر کا ہوسٹل اس ہوسٹل کو اس لئے مدسر کا ہوسٹل کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہوسٹل تھا وہ مدسر کا ہوسٹل تھا یہی لوجک ہے اور کوئی لوجک نہیں ہے وہاں پہ سینے تھا کہ جب میں اس ہوسٹل میں ایڈمیشن لینے گیا کہ میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بڑا مینو مجھے دیا کہ بھائی منڈے ٹوزڈے امیسڈے تھرزڈے فرائیڈے ساتھڈے سنڈے یہ سارے دن یہ ہم کھانے آپ کو پیش کریں گے یہ دشیز آپ کو پیش کی جائیں گی بڑے جل فریزی بھی اس میں تھی بعد میں وہ پتے چلا کہ وہاں پہ رہنے لگا میں تو اندازہ ہوا کہ وہ گٹر کے پانی میں آلو مٹر بنا کے دیتے تھے بہت ہی گندہ کھانا ہوتا تھا جیسے کہ ہوسٹل کا ہونا چاہیے ہوسٹل کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں کھانا چھا نہیں ہوتا وہاں میں رہنے لگیا میرا رومیٹ وہاں پہ ایک بن گیا نیا بندہ وہ تھا ڈاکٹر اب وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ سین تھا کہ اس کو میں زہر لگتا تھا مطلب پیوار زہر کیونکہ ہمارے مزاج نہیں ملتے تھے میں مراسی وہ بھائی انسان کی زندگی بچانے والا ڈاکٹر تو ہم ملتے نہیں تھے مطلب میرا یہ تھا کہ میں کمرے میں شور مچا دیتا تھا گانے شانے گاتا تھا میرے دوست آتے تھے گٹار بجاتے تھے میں دھمک شمک بجاتا تھا ہم ٹپے شپے گاتے تھے نارے مارتے تھے گالیاں دیتے تھے تو اس کے مزاج پہ ہم چلتے نہیں تھے وہ کہتا تھا بھائی مجھے سکون چاہیے کہتا مجھے سکون چاہیے میں نے کہا بھائی تجھے سکون چاہیے تو تو کبرستان چلا جا کیونکہ میں تو بدلنے والا نہیں ہوں اس طرح ہمارا ایک پھڈا چلتا رہتا تھا اور ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ وہ تھے وہ ڈاکٹر لیکن وہ گندے تھے گندے از ان کے وہ صفائی کا وہ بھی خیال نہیں رکھتے تھے صحیح ہے میں بھی تھا گندہ لیکن میں نے جب اس کو دیکھا میں نے کہا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے جس کو ہم دادا جی کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب یہ کرتے تھے کہ جب لیٹے ہوتے تھے تو ایسے جوس کا ڈبا پیتے تھے اور جب تک وہ خور خور کی اس کے آوازیں نہیں آتی تب تک اس کو نہیں چھوڑتے تھے اور وہ پی کے وہ ہی رکھتے تھے سارا گند کچرا جو بھی وہ کنزیوم کرتے تھے وہ وہیں پہ ویسٹ کرتے تھے اس طرح آپ پتا ہے اس کا جو میٹرس تھا اس کے چاروں اور گند بھرا رہتا تھا تو وہ اپنا ہی ایک آئرن تھرون بنانے جا رہا تھا کچرے سے اس کے دل میں یہ ہی آتا تھا کہ بھئی چلو یہاں سے یہ کوئی ہنڈیگان ہے تو میں نے دوست کو بولا یار میں تو اس ڈاکٹر کے ساتھ نہیں رہ سکتا مجھے جو ہے میری جان بچاؤ نکالو یہاں سے کوئی اور فلیٹ دیکھو کہیں اور دیکھو میں نے یہاں نہیں رہنا ہے وہ دیکھنے شروع ہو گیا کچھ عرصے بعد اس کی کال آگئی مجھے کہ سامو صاحب ایک جگہ ملی ہے ایک فلیٹ ہے دو کمرے ایک کمرہ بالکنی والا ہے ایک کمرہ بنا بالکنی والا ہے تو تم بتاؤ میں نے کہا بالکنی والا کمرہ بالکنی والا کمرہ کون چھوڑتا ہے میرا پرسپشن یہ تھا سب کا یہ ہے کہ بالکنی ہوتی ہے کیونکہ جو اسلام بار سے ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بالکنی جو ہوتی ہے وہاں سے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو بہت خوبصورت سا view آتا ہے نیلا آسمان دیکھتا ہے گگن دیکھتا ہے رات کے ٹائم تارے دکھتے ہیں ایک ندی جا رہی ہوتی ہے اس طرح مزے کا سین ہوتا ہے تو میں نے کہا بالکنی جب بالکنی والا سین ہو گیا اور میں بالکنی میں جیسے کھڑا ہو گیا میرا روم بالکنی والا ہو گیا بالکنی میں جیسے کھڑا ہوا تو میں یہاں پہ دیوار یہاں پہ میرے دیوار تھی دوسرے سامنے والے گھر کی میں نے اتنی یہاں پہ اتنی قریب تھی کہ تھوڑی سی زبان دو سینٹیمنٹر آگے نکالتا تو میں اینٹ چاٹ سکتا تھا تنگ گلیوں میں لاہور کی تنگ گلیوں میں وہ بالکنی تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور بالکل اس کے ساتھ ایک اور گھر کی بالکنی تھی جہاں بھی ایک فیملی رہتی تھی اب جب بھی بالکنی میں ہم لوگ جاتے تھے ہم لوڈے جب بھی بالکنی میں جاتے تھے تو کمپلین آتی تھی ایک جب وہ بندہ ملا کہتا ہے بھئی ادھر پردہ لگا دو ان کو پول وہ کریں ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہماری عورتوں کو دیکھیں میں نے کہا پہلے آپ اپنی عورتوں بھی تو دیکھ لو چلو ایسا بھی نہیں ہے اس کے گھر میں جو ہے کوئی اس کی چھوٹی اس کی کوئی جوان بیٹی رہتی جس کا کمرا بالکنی کے ساتھ ہو اور وہ صبح بالکنی میں یوگا کرنے آتی ہو اکرا عزیز جیسی ایسا بھی کوئی سین ہی نہیں تھا تین چار بچوں کی اممہ رہتی تھی صحیح جس کو ایسی دیکھ کے بندہ دل سے عزت نکلتی تھی کہ دعائیں دے دے اس کو کیوں میں ایسی گنڈی نظروں سے میں دیکھو گا میں کوئی کرائن پیٹرول کا دیور تو نہیں ہوں نٹکٹ امہر کا دیکھتا ہوں لیکن نٹکٹ اتنا ہوں تو نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی ایک تو یہ یوٹیوبر کیا ہوتا ہے ان میں لگتا تھا یہ فہاشی پھلاتا ہے اور اس طرح کا بندہ ہے میں یوٹیوبر ہی ہوں کیا مطلب دیسی بابی، دیسی آنٹی، ہوت بابی والی کہانیاں تو میں نہیں لگتا ویسے بیچلرز کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے جب بھی وہ کسی محلے میں رہتے ہیں خاص طور پر چل گیا ایک دن ایسا ہوا مجھے اس بالکنی سے بچے کے رونے کی آوازیں ہیں بچے کے رونے کی آوازیں ہیں اور ساتھ ساتھ بڑی عمر کا بندہ تھا اس کی عربی پڑھتے ہوئے آوازیں ہیں میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے مجھے ایک بڑی عمر کا مرد عربی میں بات کر رہا ہے اور ایک بچہ رو رہا ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے تو میں نے ایسے پردے کے کونے کا ایسے کونہ ہٹا کے دفتل دیکھ لیا کہ یہ ہے کیا تو میں نے دیکھا بھئی ایک لڑکا تیب اس لڑکے کا نام وہ مار کھا رہا ہے قاری صاحب سے کاری صاحب اس کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں اور بچہ غلطیاں کر رہا ہے تو کاری صاحب اس کو بالوں کا گھچہ پکڑ کے اس کا قریب اپنے لیا کے اس کی ریڑ کی ہڈی پر کون ہی مارتے تھے اور وہ بچہ روتا ہوتا تھا یہ کیا سین چل رہا ہے اور اس کی اممہ جس کا میاں کہتا تھا کہ میری بیوی کو مت دیکھو وہ اس کی اممہ وہ کیجیول طریقے سے بھائی جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا کپڑے وہ اٹھا کے ڈالے گھر کا کام کرے کوئی مسئلہ نہیں اس کا بیٹا اس کو کوڑے لگ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ رو رہا ہے چلا رہا ہے پوری گلی سن رہی ہے ماں کو کوئی وہ سنگل فلائن ہاتھ بھی نہیں دے رہی تھی میں نے کہا یہ کیسی ماں ہے ہم نے تو سنایا ہم کا دل نرم ہوتا ہے ہمارے گلی میں بھی ایک ہوتے تھے مولی صاحب ان کا بھی یہ سین ہوتا تھا کہ وہ بچے جو غلطی کر لیتے تھے تو ان کا موہ ایسے چڑوں میں ڈالتے تھے اور وہ بھی ریڑ کی ہڈی پر مکے مارتے تھے تو یار اگلا بندہ پڑ رہا ہے غلی سکرپچر ہی کیوں نہیں لیکن جو سیکھ رہا ہے بچہ تو ہو سکتا وہ غلطیاں کریں آپ کا کام ہے کہ اس کو سکھاؤ اس کو ڈائوڈ 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 ہی اور مسی کی بات ہے کہ اس پر کوئی پیرنٹس بغیرہ ریٹ بھی نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے بچے کو کیوں تشدد کر رہے ہیں اس پہ چائلڈ ڈبیوس ہو رہا ہے اور ہوتے جا رہا ہے مسئلہ ہی نہیں ان کو یہ طیب کو کاری صاحب مکے مارتے تھے طیب کو دن میں تارے نظر آتے تھے لیکن کوئی ایشو نہیں ہے اب سکولوں کا یاد ہے کہ سکول میں پیرنٹس کمپلین لے کے جاتے ہیں اگر ان کے بچوں کو مارا جائے تو لیکن جب وہ ہولی بکس پڑھتے ہیں یا قرآن شریف سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں غلطیاں کر رہے ہیں اور کاری صاحب مار رہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے ہے تو یہ چائلڈ ڈبیوس بھائی جس بھی سین میں ہو ہے تو یہ چائلڈ ڈبیوس میرا دل کیا کہ یار ایک دفعہ نہ اس کاری صاحب کو یہ بولوں بلکنی میں کھڑے ہو کے اس کی اممہ کے سامنے بے شک کہ ماری صاحب آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن جو ٹیچنگز آپ دے رہے ہیں بچے کو انہی اسلاوک ٹیچنگز میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا لیکن میں نے کہا یہ مائک ڈراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسی ہمیں محلے میں کوئی پسند نہیں کرتا تو سین بیٹ ہو جائے گا جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے تو کیا کر سکتے ہیں لیکن افسوس بڑا ہوا ہے اس بات کا لیکن اب احساس ہوتا کہ تھوڑا سا تو شاید بولنا چاہیے تھا تو مدے کی بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی اگر آپ ایسا دیکھتے ہو کوئی چائیڈ ڈبیوز ہو رہا ہو یا کچھ بھی تو بھول لیا کرو اس کی خلاف بات کر لیا کرو ایسا نہیں کہ بچوں پہ جو ڈبیو ڈبیوی کے دعو مارے جا رہے ہیں جان سینہ کی طرح ٹرپل ایچ کی طرح یہ غلط بات ہے وہ ہمارے جو محلے کے ہوتے سے کہیں صاحب وہ تو بچوں کو ایسے چڑوں میں بچوں کا مو ڈال کے اوپر سے مار رہے ہوتے تھے میں کہتا ہوں صاحب اوپر سے کیوں مار رہے ہو بچوں کے لیے یہی تکلیف بہت زیادہ ہے کہ آپ ان کا ثابت مو اپنے چڑوں میں ڈال رہے ہو یہی بہت زیادہ ہے خیر انیویز غلط ہے یہ اثر نہیں ہونا چاہیے اور یہ تھی کہانی جو مجھے اس وقت بات کرنی چاہیے تھی اس بات میں لیکن میں نے نہیں کی میں نے ملکاباد میں سنا دیتا ہوں کہ اب موڈ بن گا تو میں نے سنا دی شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کر دیجئے پھر ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ میں آمر لیاقت کیوں بنتا جا رہا ہوں سبسکرائب 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 موسیقی